موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات تاریخ اسلام کے سماڈیول میں ہم خلافتِ صدیقی کے تعارف اور خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی رہلت کے بعد امت کو مجتمع رکھنے کے لیے ایک امیر کا انتخاب ضروری تھا ابھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی تدفین کے مراحل تیہ ہو رہے تھے کہ انصار کے کچھ لوگ ثقیفہ بنو سادہ کے اندر اکٹھے ہوئے اور آنے والے امیر کے بارے میں ڈسکیشن شروع کر حضرتِ عوبر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کوئی اطلاع ملی تو آپ فوری طور پر وہاں پر گئے تاکہ کوئی غلط فیصلہ انعوس نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بہت مشکلات امت کو فیس کرنے پڑے طویل ڈسکیشن کے بعد بلاخر حضرتِ عوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خلافت پر اتفاق ہو گیا آپ کو خلیفہ مقرر کرنے کے پیچھے مضبوط بنیادیں تھی جن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ سنگت کا آپ کو نصیب ہوا تھا اس کی جو اہمیت تھی اور نگاہِ نبوت میں آپ کا جو مقام تھا وہ تمام صحابہِ کرام کے پیش نظر تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیاتِ ظاہری میں دو بنیادی ذمہ داریاں جن میں نمازوں کی امامت تھی وہ بھی آپ نے اپنی موجودگی میں اپنے مسلح پر حضیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کھڑا کرنے کا حکم دیا تھا اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے کھڑے ہوئے اور آپ کو آواز پہنچی تو آپ نے کہا نہیں ابو بکر کو کھڑا کیا جائے اسی طرح جب حج کا موقع آیا ہم ذکر کر چکے نوز الحج کے اندر تو امیر الحج بھی آپ ہی کو بنا کے بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اقدامات اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ آپ کی نگاہ میں ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے علم میں فضیلت میں خدمات دین میں اپنی بزرگی اور شرف کی وجہ سے ایک نمائع ممتاز مقام دیا تھا جس سے سب صحابہ اکرام آگہ تھے اور دلی طور پر اس کی قدر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات تھیں وہ بھی سب کے سامنے تھے ان تمام وجوہات کی بنا پر امت نے بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی مخالفت کے بحث و تمہیز کے بعد آپ کے خلیفہ ہونے پر اتفاق کر لیا آپ کے دور خلافت میں جو بنیادی اقدامات لیے گئے ان میں سب سے بڑھ کر جو چیلنج آپ کو درپیش ہوا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسال کے بعد ایک بہت بڑی افرا تفری سامنے آئی کئی لوگ وہ تھے جو غلبہ دین کی وجہ سے مسلمان ہو چکے تھے ان کے دل دین پر مطمئن نہیں تھے حضور کے وسال کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ایک دو نہیں بہت بڑی تعداد قبیلے کے قبیلے دین کو چھوڑنے لگے کچھ لوگ وہ تھے جو اوورال تو دین کو نہیں چھوڑا مگر زکاة کا انکار کرنے لگے اور کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضور کے وسال کے بعد اور کچھ نے حضور کے زمانے سے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور حضور کے وسال کے بعد پھر بڑی طاقت کے ساتھ بڑی حمایت لوگوں کی لے کر مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو یہ وہ بہت بڑے چلیں تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منظم سنبھالتے ہی پیش آئے اور آپ نے پوری جوامردی کے ساتھ پوری حمد اور طاقت اور عظم مسلمم کے ساتھ ان تمام چیلنج کے سامنے کھڑے ہوئے حالانکہ بعض لوگوں کی اور بڑے مطبر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اب سختی سے کام نہیں لینا چاہیے کچھ کمپرومائزز کرنے چاہیے منکرین زکاة اگر زکاة نہیں دے رہے باقی چیزیں دے رہے ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا چاہیے مگر آپ نے یہ بات پوری شدت اور طاقت کے ساتھ کہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ مبارک سے جو ہٹے گا او بکر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرے گا او بکر کی تلوار ان کے لیے اٹھے گا آپ کا یہ جو ہمت اور جرت اور عظم تھی اس نے اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے فتنوں کو روکا مرتدین کا مقابلہ کیا گیا وہ لوگ جو دین اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں جوٹے مدیعین نبوت کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ جنگے کی گئیں اور رب کائنات نے مسلمانوں کو فتوحات دیں اور فتنوں کا یہ دور آپ کی علوالعظمی آپ کی ہمت اور مسلمانوں کی جوامردی سے ختم ہو گیا حضر عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر جو حضور کے زمانے سے تیار تھا صحابہ اکرام نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی کہ بھی حالات کو نارمل ہونے دیں آپ نے کہا نہیں جس کو حضور لشکر کہ اس لشکر کو روک لے لوگوں نے سربراہ لشکر کو بدلنے کا کہا کہ اسامہ ینگ ہیں کسی سینئر کو لگایا جائے آپ نے کہا نہیں جسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ٹائٹل دے دیا ہے سپاہ سالاری کا او بکر کی مجال نہیں کہ اس سے پیچھے ہٹا سکیں اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن مجید کو یک جا ایک بک کی شکل میں بائننگ میں لانا چاہیے تو آپ نے ڈسکشن کے بعد اس رائے کو قبول کیا اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل دو رکنی کمیٹی بنائی کہ قرآن مجید کو کٹھا کیا جائے اور ایک جلد کی شکل میں لائے جائے اور اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کی فتوحات کے لیے اور تبلیغ اسلام اور دین کی اشاعت کے لیے جہادی مہمات کا آغاز کیا عراق اور شام اور مکران کے کئی علاقے وہ تھے جہاں جس کی طرف آپ نے لشک روانہ کی آپ کی خلافت کی خصوصیات میں وہ خصوصیات جو خلافت راشدہ کی بنیادی خصوصیات ہیں ساری کی ساری بدرجہ اتم پائی جاتی تھی نظام شورہ پہ عمل ہوتا تھا تمام اہم معاملات کے فیصلہ جاتا کبار اہل الرائے صحابہ خصوصاً بدری صحابہ اکرام کی مشاورت سے تیہ ہوا کرتے تھے آپ کی مجلس شورہ میں خلافہ راشدین جو بعد میں آنے والے تھے اور ان کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل عبی بن قاب زید بن صحابہ جیسی اکابر صحابہ آپ کی مجلس شورہ کے مستقل ممبر تھے نظم و نسق کی بہتری اور اسلامی ریاست کے اچھے انتظام کے لیے آپ نے مختلف صوبہ جات بنائے مختلف علاقوں کی تقسیم کی تاکہ بہتر سسٹم اور نظم کو قائم کیا جا سکے لوگوں کو دینی رہنمائی کے لیے آپ نے مفتیان کا ایک پینل مقرر کیا تاکہ ہر بندہ فتوہ نہ دے بلکہ مخصوص لوگ جو علم کے اندر کامل ہیں اور اجتہادی نویت کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں فتوہ دینے کے حوالے سے متعین کیا گیا اور آپ نے غیر مسلموں کے بارے میں انتہائی نرم اور احتیاط پر مبنی رویہ رکھا جذیہ کا نظام اور شرائع سے طے کی گئی کہ جو کمزور لوگ ہیں معذور لوگ ہیں ان کے لیے آسانیہ ہوں ان کے لیے مشکلیں پیدا نہ ہوں